مولدی آج کے سوالات ہم امرے پروری اس وقتی شواست کریں گے ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے ان کا تعریف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معز缀 ممان ہے اس میں گرامی مفتی فیصل احمد 사ob ہے سینئر اساز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے ہمارے دوسرے جو معزل ممان ہیں اس میں گرامی مفتی عابد شاہ صاحب ہے یہ بھی سینئر اساز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کے اور ہمارے تیسے مزد ممان اس میں رامی مفتی صحف اللہ صاحب ہے سینئر استاذ سینئر مفتی ہیں ناظرین مکرم پہلا سوال جائے گا انشاءاللہ مفتی فیصل آمد صاحب یہ خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی حامد رضا صاحب نے پاک پتن سے پوچھتے ہیں کہ وہ صاحب یہ بتائیے موجودہ کرونا وائرس جیسی صورتحال میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا اور ایک دوسرے سے تقریباً آٹھ سے دس فٹ کا فاصلہ دور ہو کر کھڑو کر نماز پڑھنا یہ آج کے دور میں کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اول تو نماز پڑھنے کے دوران بہت مختصر وقت ہوتا ہے اگر اس میں ماسک اتارنے میں کوئی پریشانی نہ ہو ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی بے احتیاطی کی بات نہ ہو تو پھر تو اتار کے پڑھنا چاہیے لیکن اگر وہ پہننا ضروری ہے اور پہننے میں بولنے میں تلاوت میں کوئی خلل نہیں ہو رہا تو کیونکہ ماسک بھی ایک معتاد اور ایک عادت کے مطابق پہننے والا ایک لباس سا ہے تو ایسے نہیں ہم کہیں گے کہ یہ نماز کے اندر لباس سے ہٹ کر کچھ پہنا ہوئے تو اس لئے اس کی گنجائش ہوگی کہ ماسک کے ساتھ بھی نماز پڑھے دوسری چیزوں نے فرمائی ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلے کے ساتھ جس طرح سے بعض ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ جس کے اندر نماز اس طرح سے ہو رہی ہے کہ امام کے پیچھے لوگ کئی کئی فٹ کے فاصلے پہ سب بنا کے کھڑے آپس میں بھی ان کا فاصلہ کافی زیادہ ہے تو یہ اس طرح سے نماز پڑھنا تو ٹھیک نہیں ہے اگر اچھے نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ ایک مسجد کے اندر کسی جگہ سے بھی امام کی اقتداء کی جائے تو نماز ہو جاتی لیکن اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں کوئی خاص احتیاط بھی نہیں ہے اس لیے کہ جو تھوڑا سا وقت ہے اتنا وقت تو آدمی کسی نہ کسی سے ویسے بھی قریب آتا ہے ملتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس تھوڑے سا وقت میں پانچ سات آٹھ میٹ کا جو وقت ہے اس میں وہ آٹھ فٹ کا اگر چھے فٹ کا فاصلہ رکھے گا تو اسے ٹھیک رہے گا تو یہ ایک غیر ضروری قسم کی احتیاط ہے اور اس کی وجہ سے نماز کا جو مسنون انداز ہے اس میں خلل آ رہا ہے تو نماز کو مختصر کرنا جیسے حضرت شیخ علیہ السلام صاحب نے فرمایا کہ امام تلاوت مختصر کر لیں اور سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں وضوع اگرہ گھر سے کر کے آئیں اور وہاں پر مختصر وقت کے لیے ایک ساتھ ہوں اور پھر منتشر ہو جائیں تو اتنی احتیاط کافی ہے جس طرح سے وہ ویڈیوز کے اندر دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے نماز کا احتمام نہیں کرنا چاہیے جی بہت شکریہ اگلا سوال عمران حمد صاحب کا قطر سے پوچھتے ہیں کہ یہاں قطر میں مساجد بند ہیں تو کیا گھر میں تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے یا اہلیہ اور بچوں کو لے کر جماعت کرنا حضر ہے اس جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہوئے جی دو باتیں الگ الگ ہیں ایک مسجد کا آباد رہنا تو وہ اگر ہمارا اختیار ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ نماز ہونی چاہیے ویسے بھی وہاں امام ہوتا ہے تو وہ گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ مسجد میں پڑھیں تاکہ مسجد میں جماعت کا احتمام ہوتا رہے باقی ہے کہ لوگوں کو اگر احتیاطاً حکومت نے روک دیا ہے چاہے وہ صحیح روکا ہے غلط روکا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب روک دیا ہے تو اب لوگ جو ہے انفرادی نماز کے بجائے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام کریں اور جمعہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ جمعہ میں اول تو مسجد میں جماعہ ہونا چاہیے اور دیگر احتیاطی تدابیر کے ذریعے سے خطرے کو کم کرنا چاہیے لیکن اگر پر بہت سے غر مسلمہ مالک ہیں وہاں پر انہوں نے جیسے ہر قسم کے استعمال کو روکا ہے تو اس کو بھی روک دیا ہے تو اس صورت میں پھر ان کی بات کو تو آپ کو ماننا ہوگا تو اس کو آپ مانی لیکن پھر آپ گھروں کے اندر پلیٹس کے اندر مختصر مجمعے کے ساتھ جس کی اجازت دی گئی ہو تو جمعہ کا اتمام کر لیں تو جمعہ کا اتمام میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام کے علاوہ تین آدمی اگر ہوں تو یہ کافی ہیں مطلب اس کے لئے بہت بڑے مجمعے کی ضرورت نہیں ہیں اور پہلی ازان دیں اس کے بعد فوراں دوسری بھی دے دیں کیونکہ لوگ پہلے سے جمع ہوں گے کوئلک سے ان کا انظار نہیں کرنا اور خطبہ بھی مختصر دے سکتے ہیں لمبا خطبہ ضروری نہیں اور دو خطبے ہوں گے تو دونوں خطبوں میں اللہ تعالیٰ کی تحمید تصویح تھوڑی سی بیان کی پھر بیٹھ گئے پھر اٹھ کر دوبارہ ایک دفعہ تحمید تصویح بیان کی اور پھر نماز کھڑی کر لیں تو تھوڑا بہت عام نماز کی امامت جو شخص کرا سکتا ہے تو وہ جمعہ کی امامت بھی سہولہ سے کرا سکتا ہے تو اس طرح مختلف جگہوں پر اس کا اتمام کر لینا سے یہ بہت شکریہ اگلا سوال راول پنڈی سے پوچھا ہے جی سید بابر امام صاحب نے وہ آپی سے پوچھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں تمام مساجد کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا گیا ہے کیا یہ اقدامات شریع اعتبار سے درست ہوں گے جی دیکھیں ہر پورے ملک دنیا کے اندر جو اس وقت یہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے ہر علاقے میں اپنے اپنے حالات ہیں اور حکومت بھی اپنے طور پر اپنے ذرائع سے اس کو دیکھ رہی ہے تو اگر کوئی دیانتداری سے کوئی احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہوں گے اور ہم ہمیں ہر ایک کی حالات کا نہیں پتا لیکن یہ جو بات ہے اصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نزدیک مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا مسجد کی جماعت کی اہمیت نہیں ہوتی تو آپ اس کو بھی ایسے لے لیتے ہیں جیسے کہ نارمل گیترنگ آپ نے شادی کے مجمع کو روکا ہے تو آپ نے کہا جمعہ بھی نہیں ہوگا تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر حکومت کو یا جو بھی با اختیار لوگ ہیں ان کو انپوٹ دینا چاہیے جیسے کہ حضرت شکل حسنام صاحب نے بھی اس کو دوبارہ سے جو ان کے انٹریوز ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اس بات کو وزاد سے کہا کہ مسجدوں کو بند کرنا یہ ٹھیک نہیں ٹھیک تو وہاں کی جو حکومتیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو وہاں کے علماء ہیں بہت زیادہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں کیونکہ ایشو تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم جمعہ کے لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ نکلتے ہیں اور بہت احتمام سے یعنی زوال کے وقت سے ہم نکل گئے اور اس کے بعد ایک لمبا خطبہ ہوا پھر اس کے بعد پھر نماز کا خطبہ ہوا پھر نماز ہوئی پھر سنتیں ہوئی پھر لوگ سورے کھاب پڑتے ہیں تو ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر بڑی کیہدرنگ ہوتی ہے یہ بلکل ہوتی ہے اگر اسی چیز کو دس پنہ میں بیس منٹ کے اندر سمیٹ لیا جائے اور لوگوں کو احتیاط پر لائے جائے کہ وہ شروع میں آئیں بھی وضو کر کے ہینڈ سینیٹائزرز بھی استعمال کریں مسجد کی صفائی بھی پہلے ہو جائے لوگ جیسے نکل جائیں پھر مسجد کی صفائی ہو جائے تو یہ قابل عمل چیز ہے تو جہاں پورے ملک میں مختلف جو وہاں پہ خرچے ہو رہے ہیں تو جمعہ کے احتمام کے لئے بھی اس طرح کا نظم بنانا چاہیے بنانا چاہیے جی بہت شکریہ اور کچھ ہدایات بھی وہ بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مسجد کے جو باہر دروازہ اس کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں آج کی ماری ٹرانسمیشن حلال فوڈ ٹرانسمیشن ہے اور اس میں کیونکہ ملکی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کرونا وائرس بھی جو ہے وہ ایک حد تک پھیل چکا ہے اور بہت سے سوالات اس سے مطالق بھی ہمارے ناظرین جو پوچھ رہے ہیں تو آج کی ٹرانسمیشن سے مطالق سوالات پوچھیں مفتیاب شاہ صاحب کی خدم میں جائیں گے پرویز انساری صاحب کا سوال ہے اور وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کیا مچھلی فرائی کرنے کے بعد اس کی خال کو کھایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کی خال حلال ہے اور اس کو فرائی کرنے کے بعد بلکل کھا سکتے ہیں اس میں شہران کوئی حرج نہیں بلکہ اس کے تو بعض طبی فوائد بھی بتایا جاتے ہیں بہت شکریہ اگلا سوال محمد عویس صاحب گجرہ والا سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غیر معقول اللہم جانور کی خال سے تیل نکال کر مالش کرنا یہ کیسا ہوگا نیز یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس زگا کو نماز سے پہلے صاف کرنا ضروری ہوگا جی جی غیر معقول اللہم جانور یعنی جو حرام جانور ہیں ان کی خال بھی حرام ہوتی ہے یہ اصول ہے کہ جانور کی خال کا حکم اس کی گوشت والا ہوتا ہے گوشت اگر حرام ہے تو جانور کی خال بھی حرام ہیں پھر جو حرام جانور ہیں اگر ان کو باقیدہ زبا نہ کیا جائے یعنی وہ اپنی موت مر جائیں اور مردار ہو جائیں تو وہ نہ صرف حرام ہوتے ہیں بلکہ ناپاک بھی ہوتے ہیں تو ایسے جانور کی خال بھی ناپاک ہوگی اور جب وہ ناپاک ہوگی تو اس ناپاک چمڑے سے اگر کوئی تیل نکالا گیا ہے تو وہ تیل بھی ناپاک ہے نجس ہے اور نجس تیل جو ہے اس کا بدن پر خارجی طور پر استعمال عام حالات میں جائز نہیں ہے اگر کوئی متبادل جائز حلال پاک دوا موجود نہ ہو اور ماہر طبیب کہتا ہو تو تب غیر معمولی بیماری میں ناپاک چیز سے بھی علاج کر سکتے ہیں لیکن نماز کے وقت میں اس کو ہٹانا ضروری ہوگا ہٹانا ضروری ہوگا جی بہت شکریہ تفصیل سے آپ نے اس کا جواب دیا اگلا سوال جی میامحالی سے پوچھا ہے فیضان احمد صاحب نے پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مرگی ہے یا بٹیر ہے یا کوئی بھی ایسا پرندہ جس کو زبا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی زبان نکال کر چوری پھیری جاتی ہے تو یہ جو عمل ہے یہ سنت کہلائے گا جی جی زبا کا جو مسنون طریقہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جانور کی چار رگوں کو یا زیادہ سے زیادہ تین رگوں کو یعنی کم اس کم تین رگوں کو کاٹا جائے اس کے علاوہ یہ زبا کا عقدہ کے اوپر یعنی جو ایک گھانٹسی ہوتی ہے جس کو انگریزی میں بی کے گلاٹس کہتے ہیں یہ ایک پرسیپشن ہے لوگوں میں کہ اس سے اوپر جو زبا ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا اور شاید اسی کے لیے یہ تکلح بھی کیا جاتا ہے کہ مرگی و غیرہ کی زبان کو پکڑ کر چونچ سے باہر پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ عقدہ اوپر آ جائے اور زبا اس سے نیچے ہو تو چونکہ وہ زبا فوق العقدہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس سے نیچے بھی اگر زبا کریں تو وہ بھی جائز ہے اور فوق العقدہ بھی جائز ہے تو اس لیے یہ تکلف کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے مفتی آبشاد صاحب میں حلال سے مطالق جب وہ سوالات بتا رہے تھے آگے جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں اور شاکر نظیر صاحب کا سوال ہے جی مجھ سب آپ سے کشمیر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی پوچھتے یہ ہیں کہ اگر جیب میں رومال ہو جس پر خون لگا ہو کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب میں جو رومال ہے اگر اس پر خون اتنا ہے کہ ایک درام سے زیادہ ہے یا ایک درام کے برابر ہے اس سے زیادہ ہے اس کی مقدار عام طرح پر یہ ہے کہ ایک انچ سے کچھ زیادہ ہو ایک مربع انچ سے اگر کچھ زیادہ مقدار میں خون لگا ہوا ہے تو ایسا کپڑا جیب میں رکھنے سے نماز نہیں ہوگی اگر اس سے کم مقدار میں ہوگا تو پھر نماز ہوگی کم مقدار میں ہو جائے گی جی بہتر سوال نظریعالم صاحب کا پوچھتے ہیں جی کہ رجب کے کتنے روزے رکھے جاتے ہیں اور کب رکھے جائیں گے اس کی شریع رہنمائی کیا ہوگی رجب کے بارے میں احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو اشور حرم ہے وہ اشور حرم چار مہینے کہلاتے ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب ان مہینوں میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے ہی ہے تو ان مہینوں میں روزے رکھنا یہ بھی بہت فضیلت کی چیز ہے لیکن اس میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے کسی خاص دن کا روزہ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ستائیس رجب کا روزہ ہے یا کوئی اور روزہ ہے تو خاص کسی قسم کی کوئی عبادت نہ کوئی نماز اس میں مخصوص طور پر اس کی فضیلت ہے کوئی مخصوص روزہ ہے ہاں عموماً جیسے عام طور پر آدمی روزے رکھتا ہے باقیہ ایام میں تو روزہ بھی رکھا جاتا ہے پھر افطار بھی کیا جاتا ہے تو اسی طرح عام نارمل حالات سے روزے رکھے جائیں لیکن اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت زیادہ ہوگی عجر و ثواب زیادہ ہوگا صحیح بہت شکریہ محمد صاحب کا سوال مفتی صحف اللہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے گھائے کے لئے چارہ اگایا ہے تو کیا اس چارے پر بھی اوشر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا جی ہاں جو چارہ وغیرہ کے لئے گھاس اگئی جاتی ہے تو امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کے نظیب اس پر بھی اوشر ہوگا جی بہت شکریہ ناظرین مکرم ہمارے ٹرانسمیشن میں اور جو آج کا پرورام ہے یا مزید جو پرورام ہوتے ہیں سوالات شامل کرنے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے سب سے پہلے آپ نے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا فیس بک پیج اس کے پر آنا ہے اور وہ گوگل کے سر جنجل میں آپ لکھیں گے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی اس کے کمنٹ بار میں آپ نے اپنے سوال اپنا نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ منشن کرنا ہے انشاءاللہ جلز زبدیر آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا ابھی ہم جائیں گے مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی محمد تسلیم اختر نے انڈیا سے پوچھتی یہ ہے کہ ہم سب یہ بتائیے کہ کرونا وائرس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنا سے آیا ہے کیونکہ وہ لوگ کتے بلی اور سام بچو وغیرہ یہ سب کچھ وہ کھاتے ہیں لیکن علمائی کرام سے سنا ہے کہ اس کی اصل وجہ فہاشی اور غریانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو یہ بتا دیں دوسرے یہ کہ اس سے بچنے کا علاج آج کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے جی اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے مختلف عوامل اور مختلف اسباب کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے یہ فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر فہاشی عام ہو جائے گی اور یعنی سب کے سامنے ہونے لگے گی تو پھر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو کبھی ہم نے ہمارے ابا وعیدان نے بھی نہیں سنی ہوں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فہاشی بھی اس قسم کے بیماریوں کا ایک سبب ہے اور جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قلوب ما فل ارضی حلال انتویبہ اگر اچھے اصل حکم تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ حلال طیب تھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ حلال کے اپنے اثرات ہوتے ہیں تو جو قومیں جو ہے وہ حرام کے اندر قصرت سے پڑ جاتی ہیں اور ان کے ہاں ہر قسم کی چیز جو ہے وہ کھائی جاتی ہے اور ان کے ہاں ایسی چیزیں بھی جو کہ عام جو سلیم طبیعت ہوتی ہے وہ اسے گھن کھاتی ہے اس کو بھی کھالیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھی یعنی اس قسم کی اللہ تعالی کی ناراضی آسکتی ہے اس بارے میں میں حضرت حکیم حکیم علماء رحمت اللہ علی کا ایک کوٹ نکل کرتا ہوں ان کے زمانے میں تاؤن پھیلا تھا توہد نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاؤن تو چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ استخفار کرو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو انہوں نے کہا یہ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو پھانسی لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کھڑے ہوگی کہتا ہے کہ یہ اس لیے مر گیا ہے کیونکہ اس کے گلے میں رسی پھس گئی تھی اور رسی کھچی اس سے اس کا سانس روک گیا ہڈی ٹوٹ گئی اس لیے وہ مار گیا تو دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی یہ بے وکوفی علی باتیں نہیں کرو اصل بات یہ ہے کہ اس نے حاکم کا تانون دوڑا تھا اور حاکم اس سے ناراض ہو گیا تو حاکم نے یہ رسی اس کے گلے میں ڈال دی آگے جو ہوا وہ تم صحیح بتا رہے ہو کہ ٹیکنیکل یہ ہوا ہے کہ رسی سے اس کا دم گھٹا ہے سانس روکا ہے ہڈی ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ تو ٹیکنیکل ریزن ہے اتنے سارے لوگ موجود ہیں ان کی گردنیں بھی موجود ہیں رسیہ بھی موجود ہیں تو سب لوگ کیوں نہیں مر رہے تو بنیادی سبب حاکم کی ناراضی ہے تو اسی طریقے سے دنیا میں جو پریشانی آتی ہیں اس کے بہت سارے اذباب ہوتے ہیں چوہ کھانا بھی اس کا اذباب ہو سکتا ہے ٹیک ہے چمگادر کھانا بھی سبب ہو سکتا ہے جہراسیم بھی اس کے اذباب ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے کو لگے لیکن سب کے پیچھے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے جب اللہ تعالی ناراض ہے تو اللہ تعالی کسی بھی سبب کو ایکٹیویٹ کر دیتے اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بنیادی چیز یہ ہے کہ فاشی اور یعنی بھی گناہ ہے اور اس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے اللہ تعالی اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں حرام کی اتنی کسرت ہو کہ اس میں ہر قسم کی چیز کو بے دریکھ کھایا جائے حتیٰ کہ بڑے بڑے ادارے اقوام اداروں سے یہ ترغیب دی جائے کہ کیوڑے کے کھانوں کی ریسیپیس بنائی جائیں تاکہ خوراک کا مسئلہ نہ ہو تو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی کا پھر نظام حرکت میں آتا ہے تو یہ دونوں وجہ ہو سکتی ہیں اور جس وجہ سے بھی ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں دو کام کرنے ایک تو اپنے اللہ کو رازی کرنا ہے تو اللہ کو رازی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم استقفار کریں صدقہ کریں اور نیک کاموں میں کسرت شروع کر دیں اور جو پرانی ہیں اس کی تلافی شروع کر دیں یہ نہوں کہ اور ڈھیلے پڑ جائیں گئے جمعہ بھی معاف نمازیں بھی معاف ان چکروں میں نہ پڑیں تو یہ ایک تو یہ اس کا عذابیہ ہے دوسرا عذابیہ یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اس قسم کی خرابیاں اس وجہ سے آتی ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں پر ظاہری اسباب کے درجے میں آپ نے احتیاط بھی فرمائی تو لہٰذا ان حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں آپ نے مجزوم سے بھاگنے کی بات فرمائی ہے یا آپ نے کسی سے بیعت کرنے کی جگہ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی اب چلے جاؤ تو اس قسم کی روایتوں کی بنیاد پر احتیاطی تدابیر بھی کی جائیں تو جو اب یہ پیچھے جمعے کے بارے میں بھی آیا کہ سینٹائزر استعمال کی جائیں ماسک استعمال کی جائیں فاصلہ رکھا جائیں تو اس قسم کی احتیاطی تدابیر بھی کی جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے معافی بھی مانگی جائیں اللہ تعالیٰ حفات فرمائیں بہت شکریہ جی بڑا تفسیری جواب دیا جی مفتی فیصل رحمت صاحب نے اگلا سوال محمد عمر آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کشمیر سے تعلق ہے ان کا پوچھتے ہیں کیا موبائل فون کو مسجد میں چارج کیا جا سکتا ہے جی موبائل فون کو یعنی اگر امام کی بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسا شخص جو مسجد میں خادم ہے اس کے لئے تو گنجائش ہوگی کیونکہ اس کے خرچے مسجد کے ذمہ ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی لیکن جو آدمی ایسا نہیں ہے اور وہ وہاں سے مسجد سے انتفاع کر رہا ہے تو اور اس کا کوئی حق نہیں منتا کیونکہ عبادت کا تعلق موبائل کے چارج ہونے سے نہیں ہے بلکہ اس کے بس چارج ہونے سے اس کا عبادت عبادت کا تعلق ہے تو اس وجہ سے اس کے لئے کرنا جائز نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی جو کہ مسجد میں مستقل ٹھہرتے ہیں تبلیگی جماعت والے اور کسی ضرورت سے ان کو کرنا پڑا ہے ان کے لئے بھی کچھ گنجائش ہو سکتا ہے لیکن عام لوگوں کے لئے جس طرح سے معمول ہوتا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے جی بڑاہم سوال اس کا جواب دیا جی مفتی فیصل آحمد صاحب نے حانیہ حرفان صاحبہ کا سوال ہے جی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کیا لڑکوں کے لئے کان چھدوانا یہ جائز ہوگا جی نہیں لڑکوں کے لئے کان چھدوانا جائز نہیں ہے کیونکہ کان چھدوانے کا بڑا مقصد زینت اختیار کرنا ہے اور لڑکوں کے لئے تو زینت کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اس میں خواتین بچیوں سے مشابت بھی ہے اور جب کان چھدے ہوں گے تو کوئی نہ کچھ پین بھی لے گا وہ تو آگے چل کے اس کے بہت سارے عامال کا تعلق اس سے ہوگا تو لہٰذا ایسا کرنا ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ مفتی فیصل آحمد صاحب جائیں گے جی مفتی آبی شاہ صاحب کے خدمت میں سوال محمد اسلیم اختر صاحبہ کا جی انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا فارمی مرگی کھانا کینسر کا سبب بنتا ہے جی جی یہ تو ایک ڈاکٹری بات ہے اصل تو اس کے بارے میں جو ہم ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں مختلف اوقات میں اس قسم کی رپورٹیں تو سامنے آتی رہتی ہے ایف ڈی اے جو امریکہ کا اکدارہ ہے ان کی بھی ریسلٹی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کا زیادہ استعمال کینسر کا سبب بن سکتا ہے لیکن یہ بعض امکانات کی بات ہے اور امکان کے درجے میں ہی ہے آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں کسنا زیادہ چکن کایا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ کینسر کی کیسز نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے یہ محض وحام اور محض وصاویس کے درجے کے جو امکانات ہوتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا کسی شخص خاص شخص کے حوالے سے اگر معاہر ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق یہ بات غالق گمان کو پہنچ جائے کہ اس کے لیے یہ کینسر کا سبب ہے تو اس کے لیے پھر کھانے کا دوسرا حکم ہوگا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال ویس آحمد صاحب کا جی اپڈ آباز سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شیزان جو پیپسی ہے شیزان اور پیپسی دو الگ الگ ان کے استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیزان جو ہے وہ کادیانیوں کی کمپنی ہے کیا اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوگی جی خرید و فروخت کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا ہے البتہ اگر یہ بات تحقیقی ہو کہ وہ کسی ایسی مثلا فرقے کی ہے جو قادیانیوں کی انہوں نے بات کی ہے تو اس کی تحقیق بھی ختم نبوت کے جو حضرات ہیں ان سے کرنی چاہیے اور اگر واقعتا ان کی ہو تو دینی غیرت کا تقاضی ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے باقی شریعہ والے سے اس پر حرومت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی محمد بلال نے برما سے پوچھتے ہیں کیا مایونیز کھانا یہ صحیح ہوگا دیکھیں اصل دارومدار تو اجزاء ترکیبی بر ہے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اس کے اجزاء ترکیبی کو پڑھ کر ہی صحیح حکم لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں کوئی حرام یا ناپاک جز شامل نہیں ہے تو اس کو ہم حلال کہیں گے اور اگر اس میں کوئی حرام یا ناپاک جز شامل ہے تو اس کو ہم حرام کہیں گے اور اگر مشتبے ہیں ایسی اجزاء ترکیبی ہیں جو دونوں ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں تو اس میں تحقیق کا حکم ہوگا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ وہ کس ذریعے سے ہیں یعنی حیوانی ذرائع سے ہیں حیوانی ذرائع سے ہیں تو پھر پاک یا حلال یا حرام کس قسم کے حیوانات سے ان کا حصول ہوا ہے عام طور پر جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی مایونویز ہیں تو ان کے بارے میں ہم حصول کے مطابق یہ حسن اظن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے حلال ذرائع سے ان کو حاصل کیا ہوگا تو ان کو استعمال کرنے کی فتوہ کی روح سے گنجائش ہوگی بہرحال پھر بھی اگر کہیں پر حلال سرٹیفائیڈ مل رہے ہوں مایونویز تو ان کو ترچیدہ مجھے اور شکریہ جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے زہیر احمد صاحب نے امریکہ سے پوچھتے ہیں اسلام میں گنجا ہونے کی حیثیت کیا ہے افضل ہے یا مقروع عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی معمول تھا وہ بال رکھنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چار مواقع پر بال منڈوانے کا ثبوت ملتا ہے اور وہ حج اور عمرہ کے موقع پر ہے حج اور عمرہ کے علاوہ اور مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بال رکھنے کا تھا اور عموماً صحابہ کرام کا بھی یہیں معمول تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا معمول بال منڈوانے کا تھا تو اس وجہ سے بال منڈوانا بھی جائز ہے لیکن بال رکھنا یہ زیادہ افضل ہے بہتر ہے اب یہاں پہ ایک چیز آ سکتے ہیں ذہن میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ بال رکھتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے بالوں کو کیوں مڑھواتے تھے تو اس کا جواب ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو اپنے آمال ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال عبادت کی غرصے تھے تو ان کو سنا نے ہدا کہا جاتا ہے تو وہ جو عبادت کی غرصے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی ہیں تو ان میں تو ہمیں وہ کرنی چاہیے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے لیکن کچھ ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کی ہیں یا ویسے مزاجن تبان کی ہیں تو اگر کوئی آدمی ان کو کرتا ہے تو اس پر بھی عجر و سوا ملے گا بہت بڑی بات ہے لیکن کوئی آدمی کسی وجہ سے اس پر وہ نہیں کرتا عمل نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرد نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب سے سنا ہے کہ تحت کل شعرت جنابہ کہ ہر بال کے نیچے وہ ہوتی ہے جنابت ہوتی ہے تو امن سمع آدھائی تو راسی تو اس کے بعد بس میں نے پھر یہ معامل بننا لیا گویا کہ وہ بالوں کو مندواتے تھے تو بال مندوانا بھی جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ بال ہونے چاہیے غلام مصطفی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں کسی جائز کام کے لئے تعویز کرنے کی حیثیت کیا ہے جی تعویز جائز ہے لیکن اس کی جو شرائط ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس میں کوئی شرکیہ چیز نہ ہو کوئی مبہم چیز نہ ہو قرآنی آیات ہوں اور اس طرح عدیعہ معصورہ ہیں یا صحیح جو کلمات ہیں وہ ذکر کیا جائیں پھر تعویز کو مؤثر بزاد بھی نہ سمجھا جائیں تو اس طرح جو شرائط ہیں وہ ملحوظ رکھے اگر تعویز کیا جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں نیند میں ڈر جائے تو وہ پھر یہ دعا پڑے تو یہ کلمات پڑے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بچوں کو جو بالے ہوتے تھے ان کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور جو نابالے بچے ہوتے تھے تو ان کے لئے یہ تعویز لے کر ان کے گلے میں لٹکایا کرتے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویز بھی جائز ہے اگر وہ جائز کام کے لئے ہو اور اپنی جو اس کی شرائط ہیں اس کو ملہوز رکھ کر کیا جائے لیکن بساوقات افراد تفرید تو ہوتی ہے تو اس کو اب اگر کوئی آدمی بلکل تعویزات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر وقت وہ وہم اور وسوزے کی حد تک اس میں مبتلا ہے تو ظہر ہے کہ یہ تو اس کی اپنی خرابی ہے تو شریح حدود میں رہ کر اگر کوئی تعویز کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے بہت شکریہ آزاد کشمیر سے سوال تاہر منیر صاحب کا پوچھتے ہیں مفتی محمد تکی عثمانی صاحب دامد برگاتوں کا خواب کے بارے میں جو بیان ہے اس سے کچھ لوگمان کر رہے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم الغیب ثابت ہوتا ہے اس بارے میں شریح رانمائی کیا جائے دیکھیں اس میں بنیادی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی چھوٹی سی بات ہو تو ہمیں شک شبہ ہونے لگ جاتا ہے تو علم الغیب کے بارے میں قرآن مجید ہمیں کیا بتلاتا ہے احادیث مبارکہ ہمیں کیا بتا لاتی ہے تو جو اس سے عقیدہ ثابت ہو گیا تو اس کے بارے میں بعد ہمیں شک کیوں ہو رہا ہے مثلا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورة نمل کے آیت نمر پیسر میں کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ عالم الغیب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں ہر قسم کی بھلائی کو جمع کر لیتا یعنی میں عالم الغیب نہیں ہوں تو جب اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں کوئی عالم الغیب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دو قرآن مجید میں کہ آپ ان کو بتا دو کہ میں اگر عالم الغعب ہوتا تو میں ایسے کر لیتا تو معلوم ہوا میں عالم الغعب نہیں تو اس کے بعد پھر یہ وہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو بنیادی بات ہے تو پھر اس کا آگے جو ان کو شبہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں آنے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ عالم الغعب ہو مثال کے طور پر برساؤں کا ایسے ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی بزرگ آ جاتا ہے آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا والد صاحب اس کو کوئی نصیحت کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے زندگی میں یا وفات کے بعد تو اس کا کیا مطلب ہوگا ہے جو بھی خواب میں آ کر کوئی بات کرے گا تو وہ عالم الغعب ہوگا یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کبھی تبشیر ہوتی ہے کبھی تنبیہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کسی صورت میں تنبیہ فرما دیتے ہیں یا کبھی بشارت کو جدے دیتے ہیں یا لوگوں کو بتا دیتے ہیں پھر اس میں بھی ایک تفصیل ہے کہ اس عالم الغعب ہونے کا کیا مطلب ہے ایک ہے علم غعب اور دوسرا ہے غعب کی چیزوں کا علم ہونا کتنی غعب کی چیزیں ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں بتلا دی تو یہ ایک تفصیلی اور علمی ایک موضوع ہے تو جو بات میں نے شروع میں کی کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو عقائد ہیں یا اس طرح کی بنیادی چیزیں ہمیں قرآن و سنت میں جو تعلیمات ملے ہیں تو اس پر ہمیں وہ ہونا چاہیے اور پھر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو علماء سے پوچھ کر وہ دور کر لینا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بڑی تفسیری جی مفتی آبی شاہ صاحب میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ استدلال تو تب تام ہونا کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ عالم برزخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یعنی عمت کے بارے میں معلومات نہیں دی جاتی علاقہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ پیر اور جمعرات کو عمت کے عمال آپ پر پیش ہوتے ہیں تو ان سے یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کے علم میں کوئی حالت آ جائے یعنی یہاں پہ دو چیزیں ایک ہے علم غیب اور دوسرا ہے غیب کی چیزوں کا علم یہ ایک ٹیکنیکل اسطلح ہے تو غیب کی جو چیزوں کا علم ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ تو اللہ رب العزت کسی کو الہام کے ذریعے بھی بتا دیتے ہیں فرض کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بزرگ کو الہام ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ زلزلہ آنے والا ہے کوئی وبا آنے والی ہے مصیبت آنے والی ہے تو اس سے ان بزرگ کا علم الغیب ہونا تو نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو غیب کی ایک چیز بتا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غیب کی جو اخبار تھی غیب کی خبریں تھی چیزیں تھی وہ اتنی بتائی ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں ہیں یعنی غیب کے بارے میں جو اللہ نے ان کو اطلاع دی ہیں لیکن اس غیب کی خبروں کا ہونا اس کا مطلب عالم الغیب ہونا نہیں ہے عالم الغیب ہونا الگ چیز ہے اور غیب کی کسی خبر کے بارے میں آگئی ہونا یہ الگ چیز ہے تو عام طور پر جو مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو وہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہونا جو کہ خاصہ خداوندی ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے تو اس کو وہ غیب کی خبر غیب کی جو انباؤ الغیب ہے یا اسے اخبار الغعب کہیں اطلاعات علی الغعب کہ ان کے ساتھ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں بہت تھی تفصیلی بات فرما رہی تھی جی دونوں حضرات نے وہ علمی گفتگو کر لی میں ایک مثال دیکھتے ہیں تاکہ وہ عوام ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ان کو صادی بات اچھی لگ جاتے ہیں تو جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں پر تو میرے پیچھے کی جو چیزیں ہیں نا یہ میرے لئے غیب یہ میرے لئے حاضر ہے یہ میرے پیچھے والی چیز غیب ہے میں اپنی اپنے علم کے ذریعے سے نہیں بتا سکتا پیچھے کیا ہے لیکن اگر مولانا عبی شاہ صاحب مجھے بتا دیں کہ پیچھے یہ ہے تو میں بتا سکتا ہوں تو یہ جو غیب ہے جب کسی واسطے سے میرے پاس آ گیا اب یہ غیب نہیں رہا جی بہتر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بتا دیں یا جیسے فرمایا حدیث میں آیا کہ فرشتے بتا دیتے ہیں جب ان کے پاس وہ چلا گیا تو وہ یعنی علم الغیب ہونے والی بحث سے نکل گیا ہے علم الغیب سے ہی نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ ایسے ہی علم جیسے اور اسباب سے علم حاصل ہوا ایسے یہ بھی ایک علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے ہمیں کیوں اشتباہ ہو رہا ہے ایسے تو بزرگوں کی کرامتیں ہیں دوسری چیزیں ہیں ہر جگہ پہ اللہ تعالی نے اگر کسی ذریعے سے انہیں بتا دیا تو اب اس بزرگ کے لئے تو وہ غیب نہ رہا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یہ غیب کی بات ہے لیکن اس بزرگ کے لئے غیب نہیں رہا تو اسی طرح جنت جہنم کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے غیب ہیں اصل میں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں پتہ چل گیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اب غیب نہیں رہا اب میرے جنت یا جہنم کے عقیدے کو یہ نہیں کہا جا کہ میں آلوالغیب ہوں تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے اس کی وجہ سے اب ناصل عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے سہی بہت شکریہ جی علم و غیب سے مطالب مفتیان اکرام نے بڑی علمی گفتگو فرمائی ہے یقیناً ناظرین نے اس سے استفادہ کیا ہوگا انشاءاللہ علماء سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے از خود جو بندہ اپنی چیزیں پڑھ کے اور سن کے معاشرے میں جو کچل رہے خود سے اس دلال کر کے گمراہی کا اپنے لئے ذریعہ بنا لیتا ہے تو علماء اکرام جو بات کر رہے ہوتے ہیں بڑی مستند ہوتی ہے آپ اس سے استفادہ کرتے رہیے جائیں گے جی مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں سوال ان سے پوچھا گیا ہے جی شمس الدین صاحب نے پوچھا ہے کوئٹہ سے پوچھتے ہیں وہ صاحب یہ بتائیے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ عورتیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو محبت کے اظہار کے لئے ایک دوسرے کو بوسا دیتی ہیں شریعت میں یہ بوسا دینا کیسا ملے گی دیکھیں شریعت میں ملاقات کے وقت میں ایک تو سنت مصافہ ہے ہاتھ ملانا تو یہ تو مستقل سنت کوئی دور سے سفر وغیرہ سے آتا ہے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے جب ابشا سے تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر بوسا دیا تھا تو ایسے موقع پر معانقہ یعنی گردن سے گردن ملانا یا ماتھے پر بوسا لینا یہ بھی مسنون ہے ثابت بھی سننا تو باقی یہ کہ اس کے علاوہ آنکھ پر بوسا دینا گال پر بوسا دینا ہونٹ پر بوسا دینا یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو حرام بھی نہیں ہے ایسے یعنی اگر کہیں پہ شروع ہو جائے لیکن اس کا تعلق پھر دو چیزوں سے ہوگا ایک یہ کہ اس کو کوئی سنت نہ سمجھے اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو تو اگر آج کل کیونکہ بہت ساری خرابییں پھیر رہی ہیں ہم جنس پرستی دوسری چیزیں اس طرح کی چیزیں بھی پھیر رہی ہیں اور اس کو پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اس طرح کے ماحول میں یا اس قسم کے ماحول والی خواتین ان کے لئے تو بالکل جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح سے چہرے پر بوسا لیں گیا لیکن اگر عام خواتین ہیں اور عام عادت کے مطابق انہوں نے بوسا لے لیا تو گال کا بوسا اگر لے لیا تو اس کی گنجائش ہوگی اور اگر اس میں بھی ان کو کوئی خطرہ ہو کوئی شہوت کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس سے بھی بچنا چاہیے اور ہونٹ وغیرہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں ہوتی ہے شہوت تو وہاں پر اس کے لئے گنجائش بلکل نہیں ہوگی بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ عالم کا رات کو عالم کا جاگنا اور عابد کا پوری رات عبادت کرنا اس سے مطالعہ پوچھا گیا ہے کہ یہ سوال پوچھا ہے جی مدسر تنولی صاحب نے تو کیا یہ درست ہے کہ عابد کی عبادت پوری رات کی و عالم کی ساری رات سونے سے روز ہے وفضل ہے یہ لوگوں میں اس طرح سے کچھ مشہور بھی ہے اور ایک جملہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نوم العالمی خیر من عبادت الجائل تو جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں تو بالکل بھی نہیں ہے غیر اہل سنت کے ہاں اس کی کچھ روایتیں ہیں لیکن ان کے ہاں بھی جو راوی ہیں اس کے مجھول ہیں تو نہ ان کے ہاں یہ ثابت ہے نہ ہمارے ہاں ثابت ہے تو لہٰذا اس کو یعنی ایک حدیث کی طور پر لینا بلکل ٹھیک نہیں اور اسی طریقے سے نوم العالمی عبادت یہ بھی بعض لوگوں میں حدیث کی طور پر معروف کیا گیا لیکن یہ خود یہ بھی حدیث ثابت نہیں ہے اس کو بھی ملالکارین احمد اللہ علیہ نے اس میں کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ مطلب یہ روایت کی طور پر تو بالکل ٹھیک نہیں ہے حدیث تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ تقابل کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے اگر وہ اخلاص سے کی جائے اور سنت طریقے سے کی جائے تو وہ جاہل کی بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اگر سونا اس کا کوئی ایسا مقصد ہو کہ اٹھ کر میں اچھا کام کروں گا تو وہ بھی جاہل کا بھی مطلب ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عالم کا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں عالم اور جاہل یا عالم اور انپڑ آدمی کے درمیان کوئی تقابل کی ضرورت نہیں باقی جو شخص بھی یعنی اچھے کام کرتا ہے اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہت دین کے لئے جیسے علماء کے ہوتے ہیں عام طور پر تو وہ بیچ میں صرف وقفے کے لئے سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سونے پر بھی اس کو عجر دیں گے اور اسی طرح محتقف ہوتا ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو بھی اس کو عبادت میں شمال کر لیا جاتا ہے تو اس قسم کی عمومی کچھ تعلیمات تو ہیں لیکن یہ باتیں حدیث نہیں ہیں اور اس کا تقابل کرنا کسی عالم کا کسی انپڑ سے یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں بہت شکریہ مفتی فیصل آمد صاحب سے آخری سوال پوچھا ہے بلال آمد صاحب نے یہ بھی کوئٹا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نیک سال اولاد بھی والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہے اگر ہاں تو کس طرح صدقہ جاریہ ہے اور دوسرا علمی انتفعو بھی کہ ایسا علم اس نے چھوڑا ہے کوئی کتابیں چھوڑی ہیں کوئی شاگر چھوڑے ہیں جس سے لوگ آگے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور والدین صالحین یہ دولہ ہو تو وہ کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ صالح ہے نیک ہے اس کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ تو سراتن حدیث میں آئی گیا ہے تو مطلب یہ تو واضح سی بات ہے کہ یہ ثابت ہے ویسے دعا جو ہے وہ والد کے علاوہ کوئی اور بھی کرے گا تو وہ بھی کارامد ہے اور اسی طرح والد صالح ہے تو لہذا وہ اپنی عبادات جو ہے ان کا حسال سواب بھی کرتا ہوگا تو حسال سواب میں بھی ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنا زیادہ عبزل ہے لیکن اور بھی جتنی بدلی عبادات ہیں وہ بھی جب وہ کرے گا تو اس کا سواب بھی وہ پہنچا سکتا ہے تو کیونکہ اہم طور پر جو والد صالح ہوتا ہے اس میں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ اسی کے جو اعمال ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والد صالح یعنی باپ کی تربیت سے نہ ہو بعد میں خود سے ہو جائے لیکن پھر بھی جب وہ صالح ہوگا تو وہ ضرور اپنے باپ کے لئے دعا کرے گا اس کے لئے اس صالح سواب کرے گا تو دونوں صورتوں میں یہ والد صالح جو ہوگا وہ بہرحال باپ کے لئے مفید ہوگا تو یہ مطلب ہے اس بات کا تاکہ والد صالح جو یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ یہ آگے چل کر بھی مستقل یعنی باپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے اضافے کا باعث بنتا ہے بہت شکریہ جی مفتی فیضر آمد صاحب مفتی عابی شاہ صاحب کی خدمت میں سوال پوچھے محمد بلال صاحب نے پوچھتے ہیں کہ یہ دعا ہوتی ہے اس میں سمندری مچھلی یا کسی جانور کی کوئی ہڈی وغیرہ پیس کر ڈال دینا تو اس کے استعمال کیسا ہوگا جی یہ کا سوال تو خالص سمندری جانوروں کی ہڈی سے متعلق ہے لیکن تفصیل یہ ہے کہ ہڈی چاہے برری جانوروں کی ہو یا بھری جانوروں کی ہو اور حلال جانوروں کی ہو یا حرام جانوریوں کی ہو سوائے انسان اور خنزیر کے ہر چیز کی ہڈی پاک ہے مشرطے کے اس پر کوئی دسومت وغیرہ تری وغیرہ نہ ہو اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں نقصان کا پیلو نہ ہو تو وہ حلال بھی ہے اس وجہ سے اگر دوا میں سمندری کسی جانور کی ہڈی ڈلی بھی ہے تو اس دوا کے استعمال کی گنجائش ہے سوال عثمان خان صاحب کا لاہور سے پوچھتے ہیں کہ جو ون ٹو ون ہے ایک سپاری ہے مشہور ہے سنا ہے کہ اس کو شراب کے پانی سے دھویا جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے اور اس کا حکم کیا ہوگا اگر ایسا کرتے ہیں جی عام سپاری تو حلال ہے اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ ون ٹو ون کوئی خاص سپاری ہے جس کو شراب کے پانی سے دھویا جاتا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے شراب کے پانی سے ان کی کیا مراد ہے اور دوسری ہے کہ وہ شراب کس قسم کی ہے آیا انگور کجور یا کشمش پنقا سے بنی شراب ہے یا ان کے علاوہ دیگر اشیاء سے بننے والا الکوحل ہے جو عام طور پر آج کل دستیاب ہے تو اگر دوسرا ہے اگر انگور کجور سے بننے والے شراب ہے تو وہ تو چونکہ ناپاک بھی ہے تو اس میں اگر کوئی چالیا یا یہ سپاری دلی بھی ہے تو اس کا استعمال تو ناپاک ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے مطلقا نہیں چاہے اس میں نشا ہو یا نہ ہو البتہ اگر دوسرے شرابوں میں اس کو دویا جاتا ہے جو ناپاک نہیں ہیں ہنفیہ کے نزدیک جیسے کہ سپریٹ وغیرہ سے جو شراب بنے یا مثلا شیرے وغیرہ سے جو بنے پیٹرولیم مصنوعات سے تو وہ ناپاک چونکہ نہیں ہے تو اس میں دارومدار نشے پر ہے اگر وہ سپاری میں اس شراب کے اندر دونے کی وجہ سے نشا پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اگر اس میں نشا نہیں پیدا ہوا شراب جیسا ہے نشا جیسے شراب سے ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس میں نشا موجود نہیں ہے تو اس کا استعمال جائز ہے جائز ہوگا جی شکریہ محمد شویب صاحب کا سوال آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی عالم سے سوال پوچھنا بہتر ہے یا کسی مفتی صاحب سے پوچھنا بہتر ہے ظاہر ہے کہ مفتی جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے اور ان کا روزمرہ کا معمول ہوتا ہے جو زیاد فقہی کتابوں سے دیکھنے دیکھنے کا اور پھر انہیں خاص اس کی تربیت بھی پائی ہوئی ہوتی ہے تو جیسے دنیا کے ہر ہر کام میں ہم کہتے ہیں کہ لیکلے فن ان رجال ہر فن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہی سے اس فن کے بارے میں معلومات لینی چاہیے تو اسی طریقے سے فقہی مسائل جو ہیں وہ عام آلات میں مفتی سے ہی پوچھنے چاہیے ہیں مستند مفتی آنے کرام سے البتہ بعض مسائل ظاہر ہے کہ جو عام نوعیت کے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بہت زیادہ دقیقت نہیں ہوتی جیسے نماز کے کوئی مسائل ہو گئے وضو کے مسائل ہو گئے تو وہ عام عالم سے بھی ان کو پوچھا جا سکتا ہے جیسے امام ہوتے ہیں امام مسجد ہوتے ہیں تو ان سے ان کے مقتدی نماز روزے کے عام مسائل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ مفتی صف اللہ صاحب یہ خدمت میں جائیں گے سوال بہت ہی تفصیلی ہے لمبا سوال ہے پوچھتے ہیں جی اپڑا باز سے اویہ سامت صاحب کہ آج کر بہت سے لوگوں میں یہ بات تیجی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کے بچاؤں کے لیے قرآن پاک میں کسی صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت کی تلاوت کریں اور اس میں سے آپ کو ایک بال ملے گا وہ حضور علیہ السلام کی ظرف مبارک کا بال ہے اسے آپ پانی میں بگو دیں جس میں کرونا وائرس سے شفا ہی شفا ہے کہ ایسی باتیں کرنا شریع لیات سے درست ہے جس میں نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کی توہین کا کوئی پہلو تو نہیں ہے جس کی ذرا شریع رینوائی کیا ہوئی یہ ملکل ایک جہلانا سی بات ہے اور شاید اب نہیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں یعنی پرانے فتاوہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو عرصے تک قرآن مجید گھر میں پڑھا جاتا ہے سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے تو کسی نہ کسی آدمی کا بال گر کر تو اس میں چلا جاتا ہے تو جب اس طرح کی خبر پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن مجید کھولا تو مجھے بھی فون ہے ہمارے عزیز سے ان کا فون ہے کہ جی یہ بات تو درست لگتی ہے اس لئے کہ ہم نے بھی گھر میں قرآن مجید کھولا تو اس میں بال نکلا تو یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے اور اس طرح کے جو اور اس کو خاص طور پر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال قرار دینا تو یہ تو انتہائی جہلانہ بات اور انتہائی خطنناک بات ہے تو یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں یہ صرف لوگوں کے تواہمات ہیں جہلانہ باتیں اور چلتی رہتی ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے بہت شکریہ جی عبد المجید صاحب جنوبی گوریا سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ کیا صرف قرآن پاک کی چند آیات اور ایک حدیث مبارکہ پڑھنے سے جمعہ کا خطبہ ادا ہو جائے گا جی جمعہ کا جو خطبہ ہے اس میں تو جو مسنون خطبہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے عمر نہیں ہونی چاہیے اور واضح و نصیحت ہونی چاہیے یہ نہیں پورا جو مسنون خطبہ ایک تو وہ ہے لیکن بساوقات ضرورت کی حد تک جو ہے نا آدمی اگر امام حنیف رحمت اللہ علیہ کے نظر اگر صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ پر مشتمل کالماتی کہہ دے تو اس سے جو خطبہ کا وجوب ہے جو اس کی شرط ہونا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے تو اس لئے ایسا کرنے سے خطبہ تو ہو جائے گا لیکن بلا وجہ ایسا کرنا یہ مقروح ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خطبہ صحیح جو اس کا مسنون طریقہ ہے اس طرح دینا چاہے لیکن اس طرح کرنے سے بھی خطبہ ہو جائے گا خطبہ ہو جائے گا بہت شکریہ جی سوال امی ایمان کا سعودی عرب سے مفتی صاحب سے آخری سوال ہے اور بھائی اسمان صاحب نے سوال پوچھا تھا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مفتی صاحب صاحب کا جواب دیں گے سوال یہ ہے کہ آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی وہاں کعبہ پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ محتل ہو جائے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ موقوف نہ ہو جائے کیا یہ حدیث صحیح ہے جی یہ حدیث صحیح ہے کہ لا تقوم سا حتی لا تقوم سا حتی لا يحج البیت کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جہاں تک ایسی نوبت نہ آجائے کہ حج نہیں ہوگا یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے کہ لوگ حج کرتے رہیں گے عمرہ کرتے رہیں گے یہاں تک یعنی یاجوج موجود کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ان دونوں احادیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں یعنی یاجوج موجود کے آنے کے بعد اس تک عمرہ اور حج کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن بالکل آخر میں قیامت آنے سے پہلے ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جس میں حج منع ہو جائے گا یا حج نہیں ہو سکے گا اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں بل محدثین نے لکھا ہے کہ کیونکہ قربے قیامت میں اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اٹھا لیں گے تو ایسے لوگ ہی نہیں ہوں گے کہ جو حج کریں عمرہ کریں اور مختلف اس کی توجیہات کی گئے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن آج کل جو کرونا ویرس کی وجہ سے کچھ سلسلہ چل رہا ہے اس پر اس کو منتبع کرنا اور اس کو اس کا مزدہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بہت شکریہ جی ناظرین مقرم آج کا ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے اپنے پرورام میں شامل کی ہے انشاءاللہ دوبارہ بھی خدمت پہ حاضر ہوں گے اپنے سینئر تری مفتیان اکرام کی پینل کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ